اسلام علیکم ہم آج آپ کے سامنے جو ڈش بنا رہے ہیں وہ ہمارے آلو اور پیاز کے مزیدار کرسپی پکوڑے ہیں ہم نے آدھا کلو آلو لیا اور اس کو میں نے بریگ بریگ آلو کو چھیل کر دو کر کٹ دیا آدھا کلو بیسن لے کر میں نے اس کو چھان دیا ایک بڑے سائز کا پیاز باریک پریک کٹا تین بڑے سائز کی مرچیں باریک پریک کٹی بڑا چمچ کھانے والا مرچ ایک چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ گرم سالہ پسا ہوا ایک چھوٹا چمچ زیرہ ایک چمچ سوکی میتھی دو چھوٹکی اجوائن تین لسن کے جوئیوں کا پیسٹ اور تھوڑا سا خوشک دنیا اب میں نے آدھا کلو چھانے ہوئے بیسن میں پیاز ہری مرچیں اور آلو ڈال دیئے اب اس کے اندر مرچ نمک زیرہ خوشک میتھی اجوائن لسن کا پیسٹ گرم سالہ پسا ہوا اور خوشک دنیا شامل کر دیا اب بیسن کے مسالے میں تھوڑا تھوڑا پانی انڈیل کر ہم نے مسالہ تیار کر دیا اب ہمارا پکوڑوں کا مسالہ تیار ہے اب میں نے کڑھائی میں آئل کو گرم کیا اور اس کے اندر پکوڑوں کا مسالہ ڈالنا شروع کیا اب ہمارے مزے دار کرسپی پکوڑے تیار ہیں اس کو چھلی میں ڈال کر اچھی طرح نچوڑ دیا میں نے تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل نکل جائے ہم نے اب کرسپی مزے دار پکوڑے تیار کر لی ہیں ساتھ میں اس کے پدینے اور ہری مرچ کا رائطہ بناؤں گی آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو پسند آئیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو نمک اور مرچ کی کونٹیٹی آپ اپنی مرزی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں حسبے ضرورت اگر آپ زیادہ مرچ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ نمک اور مرچ دال لیتے ہیں یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے بہت شکریہ مرچ کھانا پسند آئیں گا بہت شکریہ